دافت خطاب دیتا ہوں سن دو ہزار سے پاکستان کی مایاناز انٹرنیشنل یونیورسٹی نمر یونیورسٹی جو ہے اس وقت وہاں پہ اپنی خدمات کو سرمجام دینے والے ابنال جامعہ میں سے ہی ایک پرفیسر امجد خیاد صاحب مختصر وقت کے لیے تشریف لائیں آپ بھائیوں کے سامنے اپنا اظہار خیاد فرمائیں میں بڑا مشکور ہوں ان کا یونیورسٹی کی انتہائی مصروفیت سے انہوں نے ٹائم نکال کے مادرینبی کے لیے خادری دی پرفیسر امجد خیاد صاحب یہ خطیبوں کا اور دائیان کا شہر ہے اور مجھ جیسا مدرس ٹوٹی بھوٹی جملے آپ کے سامنے جگر کروں گا سب سے پہلے تعریفی مباعث جار رہی ہیں تو مختصر صاحب کے سامنے اپنا تعریف فیش کروں گا اور پھر سیکنڈ میری کچھ تجاویز ہیں مدارس ایڈوکیشن کے بالے سے سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا میں جامعہ سلفیہ اسلام آباد سے فارغ تحصیل تھا ہوا جب تو میں جو بہر نکلا فارسٹ پوزیشن آئی تھی جامعہ میں الحمدللہ اور جامعہ میں سب سے فرسٹ سٹوڈنٹ تھا جس کی شکایات ٹیچرز کے پاس گئیں اس کے والے سے مجھے ایک آوارڈ ملا تھا اور اس کے علاوہ جامعہ میں سب سے کم چھوٹیاں کرنے والا آٹھ سال دورانیہ میں اس کا آوارڈ مجھے الگ سے ملا تو کافی آوارڈ ملے تھے تو میں بہر نکلا تو ایک مہمان آئے تھے جامعہ میں تو مجھ سے کوششن کرنے لگے مسئلہ پوچھنے لگے تو مسئلہ تو میں نے انہیں بتا دیا لیکن قرآن کی وہ نص مجھے حفظ نہیں تو میرے ذہن میں آیا میں کب تک ایسے ہی روحوں گا قرآن حفظ نہیں ہے تو لوگ مجھ سے مسائل پوچھے میں کیا جواب دوں گا اگر اس کا جواب قرآن کے تناظر میں ہوا تو میرے استاد تھے میں نے صحیح مسلم پڑی تھی اور بدایت المجتہد ان سے پڑی تھی میری مرا ان سے میں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے مجھے کہا ہفظ کرنا جاتی ہے میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا ایک مدرسہ ہے میں آپ کو ترگیب دلاتا تو میں نے یہ کہا کہ میں دور جا کے ہفظ کرنا چاہتا ہوں تاکہ کمپلیٹ کر کے میں گھر کو ٹرنو تو انہیں کہا کہ مکرم مسجد آپ چلے جائیں تو وہاں ہفظ کر لیں تو میں نے یہاں آیا الحمدللہ دس ماہ میں میں نے قرآن مکمل حفظ کیا گیا دس ماہ میں فشٹ مانت سے میں نے تین ماہ تین پار ایک قرآن کے حفظ کیے اور ٹینھ مانت میں میں نے کمپلیٹ کر لیے تھے اور یہاں کے شیخ صاحب کے مامود تھے میرا بود عزت سے ترام سے پیش آتے تھے اس میں جیسے کہ عبدالرشید عزر صاحب نے اسے بھیجا ہوا ہے تو لاشت میرے خیال میں نہ تیسوہ اور تیسوہ پا رہا تھا میرا حفظ کا تو ایک کاری صاحب تھے وہ چلے گئے یہاں سے چھوڑ گئے تو مجھے ان کے مامود نے ایزے مدرس کے سلٹ کر لیا تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ لاشٹ ٹیم میں میں نے منزل بھی پکی کرنی ہے اور کلاس پڑھانی حفظ کی بہت مشکل ہے میں نے ہی لینا چاہتا وہ کہنے لگے نہیں جب تک نیاک کاری نہیں آتا ہے آپ نے یہ کلاس چلانی ہے تو میں نے دو ماہ پھر وہ حفظ کی کلاس ایزے کاری کے ذمہ داری بھی ادا کی تو فرسٹ ڈے کو جب میں آیا میں نے حفظ ایک کلاس جوائن کی تو مغرب کے پانس مغرب کی نماز کے بعد شیخ صاحب کی کلاس ہوا گر دیتی تفسیر گئے تو میں جمعرات کو ایمننگ ٹیم جو ہوتا تھا حفظ کا وہ فری ہوا کرتا تھا تو ایک دن میں ان کی کلاس ٹین کی تو میں نے دیکھا ان کی کلاس میں جو ہے نا روحانیت ہے یقین جانی ہے بس مجھے ایسے لگا میں کسی صحابہ اکرام کے زمانے کے دور کی بات ہیں یہ تو بڑا جہزبیت پرکشش اور اس کے اندر بڑی للاحیت اور بڑی روحانیت تھی اس کلاس میں اور کلاس بھی کافی عدد کے ساتھ میں نے تحیہ کیا جب تک میں ادھر ہوں انشاءاللہ شیخ صاحب کی کلاس نہیں چھوڑھو گا اور پھر ساتھ سو چاہیے نہیں صرف کلاس تک نہیں رہنا چاہیے مجھے ان سے صحیح بخاری بھی بڑھ لینی چاہیے تو میں اس کے بعد تواتر کے ساتھ شیخ صاحب سے صحیح بخاری مکمل پڑی یہاں اور قرآن کریم بھی یہاں سے حفظ کیا یہاں ہی بیٹھا ہوا تھا تو ایک میرے دوست آئے کشمیر سے میرا دلہ کشمیر سے ہے وہ مرکز تربیہ الاسلامیہ کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ یہ پاکستان میں قدرہ کلہ تخصص ہوتا ہے وہاں سپیشلائزیشن ہوتی ہے تو میں جہاں جب یہ میرا یہاں قرآن کمپلیٹ ہوا میں نے بقاعدہ جا کے منزل سنائی رمضان کی اور اس کے بعد فوراں میں مرکز تربیہ چلا گیا مرکز تربیہ تین سال حفظ مسعود عالم حفظ شریف حفظ اللہ تعالی انہوں ساتھ ساتھ سے پڑھا اور وہاں ہی بیٹھا ہوا تھا میرے شوق ہوا کہ میں ایڈوکیشن کو آگے بڑھاؤں تو پھر میں نے اسلامی یونیسٹی انٹرنیشنل جوائن کر لی بان سے میرے بی ایس ایم فیل پی ایڈی تفسیر میں کی اور اس کے بعد میں اس نوالی یونیسٹی فوج کا یونیسٹی ایگورمنٹ کی ہے ایز ایسسٹر پروفیسر کے بان سیلیکٹ ہو گیا اور الحندللہ اس وقت میں اسلامی یونیسٹی میں پوشٹ آرک کے لیے بھی سیلیکٹ ہو چکا ہوں ساتھ فروری کو ہماری کلسے ہیں اور دوزار اکیس کی ریسرچ میں پورے پاکستان سے فرسٹ پوزیشن لی صدر عارف علوی صاحب سے ایوارڈ بھی لیا اور میرا ٹاپک تھا ماہولیاتی آلودگی اور ہماری ذمہ داریاں سیرت نبی کی روشنی میں یہ باتیں ذکر کرنے کا مقصد کوئی اپنا کوئی میں فخریا کچھ اپنا کمال نہیں ذکر کر رہا ہوں مقصد صرف اس دی کہ انہوں ساتھ سا کی مہنتے زیادہ نہیں ہوتی ایک بات اور دوسری بات آپ کو یہ ربت لانے کے لیے اپنی ایڈوکیشن کو روپ نہیں لینا چاہیے یاد رکھئے دنیا حرکت میں جمبش آئیے اس دنیا میں اور جب دنیا میں جمبش آتی ہے تو ذہن میں بھی جمبش آنی چاہیے تحریر میں بھی جمبش آنی چاہیے کرو کلم میں بھی جمبش آنی چاہیے ایڈوکیشن میں بھی جمبش آنی چاہیے تبدیل ہونے چاہیے دیکھیں میری کچھ تجابیز ہے مدارس ایڈوکیشن سے مطلق وہ یہ کہ یہاں جو کورس پڑھائے جاتے ہیں قرآن کا کورس ہے میں الحمدل اللہ اسلامی انٹرنیشن یونیورسٹی کے سکریلٹی بورڈ کرو کلم کا ممبر بھی ہوں کئی یونیورسٹی کے سیلیکشن بورڈ کا ممبر بھی ہوں اور اپنی یونیورسٹی میں بھی ایڈمنیسٹریٹر ڈیوٹی اور ذمہ داری بھی ہے میں نے پی ایڈی کورس بھی پڑھایا الحمدل اللہ ایمفل کورس بھی پڑھایا بیچلر کورس بھی پڑھایا اور کئی پی ایڈی سپر ویان بھی کر رہا ہوں تو اس تناظر میں جب یہ ہم بڑے بڑے ذمہ داران کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ ایک بات ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو مدرسہ ایڈیوکیشن ہے سب سے پہلے یہ مدرسہ ایڈیوکیشن یہ ہم سیمینار بھی کرا رہے ہیں یونیورسٹی لیول پہ کہ کیا پرابلہ مدرس ایڈیوکیشن میں تو یہ بڑے سگیر میں مدرس ایڈیوکیشن اس مصاد کے ساتھ اور دنیا میں نہیں افریقہ گرنٹیز میں ہے اور کئی ممالک کے اندر بھی ہیں لیکن آٹھ سارا نصاف اور اتنا وسیع تناظر میں یہ بڑے سگیر پٹی میں ہے اس داہرے میں اور اس کے بنیادی جو مقاصد دیں مسالک مختلف ہیں آرے کے اپنے پرسنلی ایڈیوکیشن بھی ہیں لیکن جو عمومی ایڈیوکیشن ان مدارس ایڈیوکیشن کا جو بڑوں نے بیٹھ کے سوچ کے بنائے ہیں یہ ان میں سے ایک تو قرآن سنت اور اس کے مطلقہ تعلیمیات تعلیم کی افاظت ایک ایڈیوکیشن یہ رکھا گیا تھا دوسری دوسرا ایڈیوکیشن یہ تھا کہ جو پبلک کے اندر مساجد ہیں اور مدارس ہیں ان کے لیے رجال تیار کرنے افراد تیار کرنے اور تیسرا ایڈیوکیشن تھا کہ جو ثقافت اور تہذیب اسلامی ثقافت اسلامی تہذیب اس کے تحفظ یہ بنیادی تین واقعی مسالک کے لیے حال سے بھی تھے لیکن اس وقت دنیا میں چیننگ آئی ہے ہمیں اپنے کرو کلم کو ریوائز کرنا چاہیے ٹیچنگ سکل کو ریوائز کرنا چاہیے اب یہ صرف ٹیچنگ سکل جو انہیں یہ جو لیکچر ہیں وعظیں نصیتیں اس کے افریکٹیو ہیں اثرات ہیں لیکن ایڈیوکیشن سسٹم کے اندر چیزیں چینج ہو چکی ہیں کرو کلم چینج ہو چکے ہیں اسیے یونیسٹیو نے بی ایس پروگرام اسلامی شنگیس کا لانچ کیا چیزیں پہلی دفعہ اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سٹوڈنگ مدارس کے طرف آتا ہے یہ یونیسٹیو کو آئے لیکن یاد رکھئے گے یونیسٹیو میں وہ چیز نہیں ہے جو یہ یہاں میں نے سن رہا ہوں جو عدب کی عداب کی اعترام کی تربیت کی تعلیم کی جو باتیں جو محبتیں جو علفتیں جو اقوت بھائی چیارگی ان مراقض میں پائی جاتی ہیں وہ ان یونیسٹیو میں نہیں ہیں یہ ان یونیسٹیو کو اسلامی دائرے میں لانے کی ضرورت ہے لیکن وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں ہمیں اپنے دائرے میں لانے کی اسی بہت بڑے چیلنج ہے اس وقت ان مدارس ایڈوکیشن کو وہ داخلی بھی ہیں پھارجی بھی ہیں ہماری ذمہ داریہ ہے کہ ہم دو قسم کے نظریے ہیں کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ سسٹم چاہے نہیں ہونا چاہیے جیسے ہی یا ایسے ہی چلنا چاہیے کچھ جامی دھوکے اس پر کھڑے ہوئے ہیں لیکن یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے اور کچھ دوسرے جو کہتے ہیں اس سب کو مکمل طور پر چینج ہو جانا چاہیے یہ سوچ بھی نہیں ہے اسی ہمیں اپنے دہرے میں رہتے ہوئے کچھ چینجز کرنی چاہیے اسی سے بہتری آئے گی اسی سے مغربی پروپگنڈے داخلی پروپگنڈوں سے ہم ان اداروں کو محفوظ کر سکیں گے تو کرو کلم میں چینج یعنی چاہیے دیکھیں باہر معاشرے میں اکانومیز کے کوششن بڑھ رہے ہیں سیاست کے اقتصادیات کے اسی ہمیں سبجیکٹ میں کرو کلم میں اقتصادیات کا سبجیکٹ رکھنا چاہیے صحیح بات ہے معاشیات کا سبجیکٹ رکھنا چاہیے باہر معاشیات دنیا تجارت یہ جتنے ایڈوکیشن ادارے یہ بھی سنت کے اوپر کھڑے ہیں یہ بھی یہ ایڈوکیشن نہیں ہے وہاں یہ کمائی کے ذرائع ہیں دولت کے حصول کے ذرائع ہیں اسیے ایک 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 ایڈوکیشن مداریز میں ہونے چاہیے اقتصادیات کا سبجیکٹ ہونا چاہیے استصراع کا سبجیکٹ ہونا چاہیے فک میں جو ہم ہے عبادات کی ہی ایڈوکیشن دی جاتی ہے عبادات کی احادیث بھی وہ پڑھائی جائیں گے جو عبادات سے فکس سے بھی وہی ٹاپک اٹھائے جائیں گے جو عبادات سے ریلیٹیو ہوں گے ہمیں معاملات کو بھی اندر بھی توازہ رکھنا چاہیے معاشیات کو بھی معاشیت کو بھی تو یہ کروکلم کا پارٹ بنائے اور دوسرا استشراعہ کو پارٹ بنائے اور تیسی چیز زبانیں سیکھیں زبانیں سیکھیں یقین سے کہتا ہوں ابھی کل کی میں دیکھ رہا تھا وزیراعظم پاکستان سے انٹرویو ہو رہا تھا عمران خان سے ایک چائنی لڑکی لے رہی تھی اردو زبان میں علام کے اس سے بہلے ایسے نہیں ہیں جتنے بھی فاران کنٹریز کے لوگ انٹرویو لیتے ہیں اپنی انگلش زبان میں انٹرویو لیتے ہیں پرسٹلی ہم نے دیکھا پاکستان تک میری یہ تھاٹ پہنچیں وہ اگر اردو سیکھ گئی ہے اپنی تھاٹ کو پورے پاکستان تک پہنچانے میں آپ چائنی کیوں نہیں سیکھ سکتے ہیں تبلیغی جوان میں چائنی زبان سیکھ لی ہے اور آپ کے سی پیکٹ میں بقاعدہ ان کے جو ہیں وہ تبلیغ دورے ہو رہے ہیں چائنی زبان میں سکھا رہے ہیں اسی ہی ہمارے عظمدارس میں زبانیں سیکھنی چاہیے جوگرافیہ سکھنا چاہیے کمپیٹر ڈیجیٹل لیبریری بہت بڑی ہے یہ چھوٹی چھوٹی لیبریری ہیں مکتبہ شاملہ چھوٹی لیبریری ہے مکتبہ وقفیت چھوٹی لیبریری ہے ڈیجیٹل لیبریری میں سیکھڑوں کروڑوں لاکھوں کے لادے ہیں اسی ہی ہمیں کمپیٹر ایڈوکیشن اور بلخصوص ان ویب سیٹ سے چیز کی اگائی ہونی چاہیے تو استشراقی ایڈوکیشن بھی ہونی چاہیے چاہے استشراق کے اعتراضات سیرت پہ ہوں استشراق کا استشراق کے اعتراضات قرآن پہ ہوں حدیث کی متعلق ہوں میں کہتا ہوں ہمارے کرو کلم میں ایک تو معاشیات ہونی چاہیے لانگویجیز ہونی چاہیے ڈیجیٹل لیبریری سے اگائی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ استشراقی ایڈوکیشن کو پارٹ بنانا چاہیے اللہ تعالی جو کچھ محنتیں کافشیں اس پروگرام کے والے سے جن جن لوگوں نے کی اللہ تعالی ان کو قبول فرمائے ان کی محنت کو ان کے مال کو وآخر داوانا انہی الحمدللہ ربید